پھر عزیز دوستو اور بزرگو اس ملک میں ہمارے وطن عزیز کو جس کو ہمارے بزرگوں نے اپنے پون پسینے سے اس کانگریزوں کی غلامی سے عذاب کروایا جس میں اللہ محفظلت غیرابانی کی عزیم قرمانی جنہوں نے کاراپانی کی صدا کو قبول کیا وہ نہیں آپ شہید ہو گئے آج وطن عزیز میں ہم سے کہا جاتا ہے کہ آپ کی بیٹیاں ہداپ کیوں پہنتی ہیں ہجاب کے تعلق سے کہا جاتا ہے کہیں یہ تو آپ کی بیٹورڈنس کی پسواندلی کی نشانی ہے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہجاب پہنتے اس لیے ہیں کیونکہ خوران میں اللہ نے حکم فرمایا اور ہجاب بھارت کے سومیدان میں بھارت کے آئین کے مطابق رائٹ کی چوائز ہے میری پسند ہے بھارت کے آئین میں کلچر لائٹ کو کلچر ہے تیجیب کا حصہ ہے ہم اس لیے تہنے ہیں اگر سر پر کوئی ہمارے یہ کی ایک کپڑا تہنے کی ہے جو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس نے اپنے دیماغ کو تور کر لیا مگر یہ ہمارے ملک میں بہت سے لوگ ہیں چاہے وہ آرے سیس کی آئیڈالوجی سے متاثر ہوں یا اپنے آپ کو بڑا پروگریسٹ کہتے ہیں سب کہتے ہیں کہ ہم ان سے کہنا چاہ رہے ہیں کہ کیا ہم آپ کو بول رہے ہیں ہماری طرح شہنوانی دوپیسٹ دے لوں کہ ہم آپ کو بول رہے ہیں کہ جو ہمارے مہدان کو قرر ہے ان کی طرح لباس پہنو آپ لباس پہنو جو لباس آپ کو پہننا ہے پہنو مگر ہماری بیٹیاں پہنتی ہیں ہماری بچیاں پہنتی ہیں تو آپ کو بڑی تکلی نہیں مسلمان اپنے گھر میں بچیوں کو زبردستی کرتے ہیں بچیوں کو زبردستی کرتے ہیں کہاں کرتے ہیں بتاؤ نہیں وہ چھ سال کی بچی کی فوٹو ہے نہیں وہ چھ سال کی بچی کی فوٹو ہے وہ پینا دیا ہوں ان کے ربشی دکھتی بول کے مہر میں زبردستی کرتے ہیں نہیں آپ زبردستی کرتے ہیں نہیں زبردستی کیسا کرتے ہیں اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ضرور سبسکرائب کریں بیل آئیکن بھی پریس کریں تاکہ خبریں آپ تک بروقت پہنچ سکیں مزید اپ ڈیٹس کے لئے آپ واتس اپ گروپ بھی جوائن کر سکتے ہیں لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے موسیقی